ویلکم ٹو یوٹیوب چینل رحمانی میڈی کو دوستو اس ویڈیو میں ہم یونانی کی دس ایسی دواوں کے بارے میں بات کریں گے جس کا اسپیشلی استعمال سردرد، مائگرین اور ورٹیگو میں کیا جاتا ہے تو دوستو ہم آپ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل رحمانی میڈی کو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان دس دواوں کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری لسٹ میں کون کونسی وہ دس دوایں شامل ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر جو دوایں آتی ہیں اس کا نام اتریفل زمانی ہے دوسرے نمبر کی دوایں اتریفل کشنیزی ہے تیسرے نمبر پر حب ایاری، چوتھے پر حب بنفشا، پانچویں پر حب شفا اور چھتے نمبر پر جو دوا آتی ہے روغن قدو اور ساتوے نمبر پر روغن کاہو اور آٹھوے نمبر پر روغن بنفشا، کرس مسکن اور آخری میں مایگرا کیپ جو کہ دہلیوی کا ہی سپیشل پروڈکشن ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اتریفل زمانی کے بارے میں تو دوستو اتریفل زمانی کا استعمال دائمی نزلہ، زکام، درد سر، شقیقہ جس کو مایگرین کہتے ہیں مالی خولیا، قولنج، توخیر اور سر کے بھاریپن کو دور کرتا ہے اس کے استعمال سے دائمی قبض بھی دور ہو جاتا ہے یا رفع ہو جاتا ہے مطلب دور ہو جاتا ہے اس کا جو ترقیب استعمال ہے یعنی میتھرڈ آف یوس پانچ گرام سے دس گرام تک رات کو سوتے وقت ہلکے گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے دائمی قبض یعنی کرونک کانسٹیپیشن میں دس گرام سے بیس گرام تک اس کو استعمال کرنا چاہیے دوستو دوسرے نمبر کی جو دواء ہے اتریفل کشنیزی اتریفل کشنیزی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ میدے کی تبخیر کو دور کرتا ہے ہاتھ پانوں اور سر سے گرمی نکلتی ہوئی محسوس ہونے کی شکایت کو دور کرتا ہے قبض کو دور کرتا ہے اور اس کے لگاتر استعمال سے دائمی نزلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے نیز نزلہ سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریاں جیسے درد سر چکرانہ آنکھوں کی لالی اور کان کا درد بھی اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہم اتریفل کشنیزی کے ترقیب استعمال یعنی میتھر ڈ آف یوز دیکھ لیتے ہیں اتریفل کشنیزی کے استعمال پانچ گرام سے دس گرام تک رات کو سوتے وقت ہلکے گرم دودھ یا پانی سے استعمال کرنا چاہیے بچوں کو ان کی عمروں کے مطابق تین گرام سے پانچ گرام تک ہی دینا چاہیے اب آتا ہے حب ایاریچ حب ایاریچ کا استعمال پرانے درد سر میریگی اور دوسرے دماغی امراض میں مفید ہے دماغ سے بلغمی فضلات خارج کر کے دماغی امراض میں فائدہ کرتی ہے اس کا ترقیب استعمال تنقیہ عام کے بعد جب چار گھڑی رات باقی رہتی ہے تو معالج کے مشورے سے تین گرام گولیاں ایک سو پچیس میلی لٹر ارکے گوزبا سے کھلائیں صبح جاگنے کے بعد مسہل دیں اب بات کرتے ہیں حب بنفشا کے بارے میں تو دوستو حب بنفشا دماغ اور سینے کے فضلات کا تنقیہ کرتی ہے گرمی سے پیدا ہونے والے درد سر کو دور کرتی ہے دماغ اور سانس پھولنے میں بھی مفید ہے اس کا ترقیب استعمال ایک سے دو گولی رات کو سوتے وقت پانی سے لینا چاہیے درد سر کے لئے مفید ہے اکثر آسابی و حمہ مزمینہ یعنی کرانک فیور میں مفید ہے شباب کو قائم رکھتی ہے اور صحت کی محافظ ہے اس کے استعمال سے افیون کی عادت چھوٹ جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال یعنی میتھرڈ آف یوز ایک گولی صبح نہار مو یعنی خالی پیٹ پانی سے استعمال کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں روغن بنفشا کے بارے میں تو دوستو روغن بنفشا درد سر میں مفید ہے دماغ کے خشکی کو دور کرتا ہے اور نیند لاتا ہے ترقیب استعمال سر اور پیشانی پر مالش کریں اب بات کرتے ہیں روغن کاہو کے بارے میں روغن کاہو گرمی سے پیدا ہونے والے درد سر کو دور کرتا ہے دماغ کی خشکی کو دور کر کے تھنڈک پیدا کرتا ہے اور نیند لاتا ہے اس کا ترقیب استعمال بقدر ضرورت سوتے وقت سر اور پیشانی پر مالش کریں اور ناک کان میں بھی ایک دو قطرے ڈالیں اب باری آتی ہے روغن قدو کا روغن قدو دماغ کی خشکی کو دور کر کے تھنڈک پیدا کرتا ہے اور نیند لاتا ہے گرمی سے پیدا ہونے والے درد سر کو دور کرتا ہے ترکیب استعمال بقدر ضرورت سوتے وقت سر اور پیشانی پر مالش کریں اور ناک کان میں بھی ایک دو قطرے ڈالیں روغن قدو اور روغن کاہو کا استعمال تقریباً یقصہ ہے دوستو اب بات کرتے ہیں قرص مسکن کے بارے میں قرص مسکن درد جسم کے کسی بھی حصے میں ہو اس دواء کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جاتا ہے اسبی سکون کے لیے مفید ہے اس کا ترکیب استعمال ایک قرص پانچ گرام خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر والا یا دہلوی گاؤ زبانی امبری جواہری ایس ایف یعنی شگر فری کے ساتھ کھلائیں اب بات کرتے ہیں سب سے آخری دواء مایگرہ کیپ کے بارے میں جو دہلوی کا اسپیشل پروڈکشن ہے مایگرہ کیپ شقیقہ کے مرض میں یعنی مایگرین میں جس میں شدید دھڑکن کے ساتھ سر کے ایک جانب درد ہوتا ہے فائدہ مند ہے اس طرح کا درد آنکھ یا کنپٹی کے اطراف میں اچانک اٹھتا ہے اور پھر یہ نصف سر یعنی آدھے سر یا پورے سر میں پھیل جاتا ہے اور پھر بھوک کی کمی مطلاحٹ قیع اور غزہ سے عدم رغبت وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے تو دوستو یونانی میڈیسین پر بنی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یونانی میڈیسین ہیلتھ یا ہجامہ سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ کی سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا شکریہ سادہ اور آسان زبان میں بنائی گئی اس خوبصورت اور نولیجبل ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایسی ہی نولیجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رحمانی میڈیکو کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں پل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آگے آنے والا ویڈیو بھی آپ تک پونستہ رہے